سرخ جلوس غلام عباس یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میں نے نو بہار کے چیف ایڈیٹر سے ایک معمولی سا اختلاف ہو جانے پر جوانی کے جوش میں استیفہ دے دیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ فکر معاش نے مجھے ستارہ مشرق میں ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا ستارہ مشرق کسی رسالے یا اخبار کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ہوتل تھا جس میں زیادہ تر مغربی ممالک کے سیاہ آ کر ٹھہرتے تھے اس کا مالک بمبئی کا ایک سیٹھ تھا جس نے اس کا انتظام ایک انگریز مینیجر کو سوپ رکھا تھا میں ملازم تو ایک کلرک کی حیثت سے ہوا تھا مگر میرا کام اور استعداد دیکھ کر سیٹھ نے جلد ہی مجھے ہوتل کا آسسٹنٹ مینیجر بنا دیا میری ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ سیٹھ کو انگریز مینیجر پر اعتماد نہیں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی سمجھدار ہندوستانی اس کے کام پر نظر رکھے میرے ذمہ یہ خدمت تھی کہ میں ہوتل میں ٹھہرنے والوں کا خیال رکھوں نیز غیر ملکوں سے جو لوگ ہندوستان کی سیاہت کے لیے آتے ہیں ان کو اس ملک کے بارے میں علمی اور ثقافتی معلومات بہم پہنچاؤں یہ ہوتل اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے غیر ملکی سیاہوں میں بہت مقبول تھا کوئی دن نہ جاتا تھا کہ دس پانچ نئے مہمان بیرونی ممالک سے آ کر یہاں نہ ٹھہرتے ہوں ہفتوں پہلے سے ان کے لیے کمرے ریزرف کر لیے جاتے تھے یہ ہوتل بمبئی کے بڑے ہوتلوں میں شمار ہوتا تھا اور اس میں ایک وقت میں دو ڈھائی سو مسافر بخو بھی رہ سکتے تھے ایک دفعہ امریکہ کی ایک خاتون ہمارے ہوتل میں آ کر مقیم ہوئی مس گلبرٹ اس کا نام تھا وہ امریکہ کے ایک متمول تاجر کی بیٹی تھی ممالک شرق اور بالخصوص ہندوستان کی سیاہت کا اسے بڑا شوق تھا ہندوستان کی جدو جہدے آزادی سے بھی گہری دلچسپی تھی اور خاص کر یہاں کی ستیا گراہ کی تحریک بھوک ہڑتال جلسوں اور جلوسوں کو وہ بچشم خود دیکھنے کی بڑی تمنا رکھتی تھی مگر بدقسمتی سے وہ ایسے وقت یہاں پہنچی کہ تحریک کے آزادی ختم ہو چکی تھی کیونکہ برطانیہ نے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آزادی کا اعلان کر دیا تھا اب یہاں نہ آدم تعاون کی تحریک باقی رہی تھی نہ ستیا گراہ اور ہڑتالے ہوتی تھی نہ جلوس نکلتے تھے بس یہ کیفیت تھی کہ انگریز تو اسباب باندھنے میں مصروف تھے اور اہل ملک ان کی جگہ سمحالنے کے لیے پر پرزوں سے درست ہو رہے تھے میس گلبرٹ سادہ طبیعت اور نیک دل تھی اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسانی تفریق کی خواہ وہ رنگ اور نسل کی ہو یا روپیے پیسے کی قائل نہیں ہے مگر انسان دوستی کا وسیع جذبہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں اس کی عمر تیس کے لگ بھگ تھی لمبا قد چوڑا چکلا چہرہ انتہائی سادہ خد و خال کلوں پر ہلکی ہلکی زردی کھنڈی ہوئی سنہرے بال وہ ان عورتوں میں سے تھی جو خوبصورت تو ہرگز نہیں ہوتی مگر انہیں بدصورت بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان میں ایک خاص طرح کی جازبیت پائی جاتی ہے سہ پہرکو چائے کے وقت جب وہ ستارہ مشرق کے وسیع اور خوش قطع لون میں چھوٹے چھوٹے یوروپین خاندانوں اور بچوں کے غلغہ پاڑے سے الگ تھلگ اپنی میس پر اکیلی بیٹھی ہوتی تو مجھے اس پر ترسہ آیا کرتا وہ تبن آدمیوں سے متنفر نہیں تھی البتہ یہاں آکے اسے جو مایوسی ہوئی تھی اس نے اسے مغموم بنا رکھا تھا بھلا ایسی عورت کے پاس بیٹھ کر کون اپنا وقت ضائع کرتا ہاں جب کبھی وہ میرے پاس کچھ دریافت کرنے آتی تو میں انتہائی توجہ سے اس کی بات سنتا اور خندہ پیشانی سے جواب دیتا اور چاہتا کہ وہ زیادہ وقت میرے پاس گزارے یوں بھی اس کے پاس جا کر پوچھ لیتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں میں بمبئی کی سیرگاہوں اور اہم قابل دید مقامات کا حال تفصیل سے بیان کرتا مگر وہ دھیان نہ دیتی اسے یہاں کی تفریح گاہوں اور تاریخی مقامات سے دلچسپی نہ تھی اس کے لیے وہ کئی مرتبہ یورپ کا چکر لگا چکی تھی جو باتیں وہ مجھ سے پوچھتی ان کا جواب دینے سے میں کتراتا کیونکہ منیجر کی طرف سے ہمیں سخت تاقید تھی کہ ہم ملکی معاملات کے بارے میں مہمانوں سے کسی قسم کی گفتگو نہ کریں ادھر تحریک آزادی کے ختم ہوتے ہی اخباروں کی ہنگامہ آرائی بھی ختم ہو گئی تھی اب ان میں قتل، ڈاکہ زنی اور اغوا کی خبریں زیادہ چھپنے لگی تھی جن کے پڑھنے سے دل پر افسردگی سی تاری ہوتی تھی ایک دن وہ حضب معمول لون میں اکیلی بیٹھی بے دلی سے اخبارات کے ورق الٹ رہی تھی یہ آواخر سرما کی ایک سہانی سیپہر تھی دھوک نرم اور حدت آمیز تھی بہار کا سما تھا مگر آج وہ پہلے سے بھی زیادہ افسردہ معلوم ہوتی تھی میں اسی کے خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اتنے میں میرا پرانا دوست ریاض میرے کمرے میں آدھم کا جس زمانے میں میں نو بہار کے عملہ ادارت کا ایک رکن تھا ریاض ہمارا چیف ریپورٹر تھا اخبار سے میرا تعلق ختم ہوتے ہی وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا اور کسی فلمی یونٹ سے منسلک ہو گیا تھا وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ہر کام خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں فلم کے لیے کہانیاں اس نے لکھی موسیقی کی دھنیں اس نے بنائیں گھڑ دوڑ میں جوکی کا کام اس نے کیا کئی مشہور فلم ایکٹریسوں کے پرائیوٹ سیکریٹری کی فدمات اس نے انجام دیں اس وقت اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہم ایک مدت کے بعد ملے تھے مجھے معلوم نہ تھا کہ آج کل وہ کیا کرتا تھا نہ جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے مس گلبرڈ کا حال اسے بتا دیا اور دفتر کی کھڑکی میں سے دور ہی سے اس کی صورت بھی دکھا دی بری نہیں وہ کہنے لگا اور یہ جو تم جلسے جلوسوں کی بات کہہ رہے ہو یہ کون مشکل کام ہے بھئیہ جس ملک میں سگرٹ بیڑی کے جلوس نکل سکتے ہوں بوٹ پالش کے جلوس نکل سکتے ہوں نئی فلموں کشتیوں اور دنگلوں کے جلوس نکل سکتے ہوں وہاں سیاسی جلوس نکالنا کیا مشکل بات ہے جلوس تو تماشائیوں سے بنتا ہے تماشائیوں سے اصل جلوس والے تو پانچ فیصدی بھی نہیں ہوتے بس ایسے لبازم جمع کرو جو تماشائیوں کو اپنی طرف کھینس سکے تو سو کا جلوس دس ہزار کا معلوم ہونے لگے گا کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے سائے اب طویل ہونے شروع ہو گئے تھے فضاء میں خونکی بڑھ گئی تھی لون میں بیٹھے ہوئے لوگ اب اٹھنے شروع ہو گئے تھے مس گلبرٹ نے اخبار کو اکٹھا کیا اور ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی ریاض نے کہا سنو اگر تم پچاس کا انتظام کر سکو تو میں تمہاری میم صاحب کی آرزو پوری کر سکتا ہوں میں نے کہا اتنی رقم تو وہ چندے کے طور پر بھی دے سکتی ہے وہ بہت امیر عورت ہے امریکہ والوں کو تو تم جانتے ہی ہو تو بس اسی ہفتے میں اس کا انتظام کروں گا اچھی خاصی دل لگی رہے گی لیکن ریاض میں نے لمحہ بھر غور کر کے کہا کسی شریف عورت کو یوں دھوکہ دینا دھوکہ اس نے میری بات کاٹ کر کہا آج کل ہر چیز دھوکہ ہے خود زندگی ایک دھوکہ ہے اور پھر تم خیال تو کرو کہ وہ اس ملک سے کس قدر مایوس ہو کر جائے گی ہماری ذرا سی کوشش اسے بامرات بنا سکتی ہے میں سوچ میں پڑ گیا یہ معاملہ ایسا تھا کہ میری نوکری کے لیے مخدوش ثابت ہو سکتا تھا مگر یہ تجویز میرے منچلے دوست کو بھا گئی تھی وہ ہمیشہ نئے نئے تجربوں کی تلاش میں رہتا تھا اس نے مجھے زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اور یہ کہتا ہوا کہ تو بس پھر تہے ایک دم کمرے سے چلا گیا تیسرے دن اس نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ سب معاملہ ٹھیک ہے میں چار بجے آؤں گا تو میم صاحب کو تیار رکھنا اور ہاں میرا ان سے تعریف بھی کرا دینا پھر اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی ساتھ چلے چلنا ورنہ میں خود ہی سمحل لوں گا لنچ کے وقت میں ڈرتے ڈرتے مس گلبرٹ کے پاس پہنچا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس سے کہا آج ایک جلوس نکلنے والا ہے اگر تمہیں دلچسپی ہو تو سہ پہرکو سے دیکھنے چل سکتی ہو وہ یہ سنتے ہی اچھل پڑی سچ اس نے کہا ضرور چلوں گی مگر کہا اور یہ کن کا جلوس ہے میں نے کہا ٹھیک طور پر تو خود میں بھی نہیں جانتا مگر سہ پہرکو میرا ایک دوست آ رہا ہے اس جلوس کی تفصیل اس سے معلوم ہو جائے گی اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا ریاض ٹھیک چار بجے ہوتل میں پہنچ گیا ہم پہلے ہی سے اس کے منتظر تھے غائبانہ تعرف میں کرا ہی چکا تھا دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے میں اگر چاہتا تو کام کا بہانہ کر کے ہوتل ہی میں رہ سکتا تھا لیکن صد پوچھئے تو میرے دل میں خود گدگدی ہو رہی تھی کہ دیکھوں میرا دوست کیا تماشا دکھانے والا ہے میں نے مینجر سے دو گھنٹے کی چھٹی لی اور پھر ہم تینوں ٹیکسی میں بیٹھ کر چل دیا ریاض نے ٹیکسی والے کو بمبئی کے ایک غیر معروف علاقے کی طرف چلنے کی ہدایت کر دی تھی وہ مس گلبرٹ سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا رفتہ رفتہ اس کی یہ قیفیت ہو گئی جیسے وہ گلبرٹ کا بہت پرانا جاننے والا ہو اس نے کہا ہر چند ملک کو آزادی مل چکی ہے مگر یہاں کا مزدور طبقہ ابھی اپنی حالت پر مطمئن نہیں ہے کئی دن سے اس کے ایک فرقے میں اندر ہی اندر مواد پک رہا تھا جو آج پھوٹ پڑا یہ فرقہ سائیس کہلاتا ہے ان کا کام بگی چلانا اور گھوڑوں کی دیکھ بھال ہوتا ہے چنانچہ آج اس فرقے کے لوگ اپنے مالکوں کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں آج ان کا ایک بڑا جلوس نکل رہا ہے میں نے اس جلوس کو دیکھنے کے لیے ایک فلیٹ کی بالکنی میں انتظام کیا ہے مس گلبرٹ نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ پھر گرم جوشی سے ہمارا شکریہ آدھا کیا کوئی پندرہ بیس منٹ کے بعد ریاض نے ٹیکسی کو ایک ایسے مقام پر ٹھہرایا جو خود میرے لیے بھی اجنبی تھا ہم ایک اونچی عمارت کی پہلی منزل کے فلیٹوں میں سے ہوتے ہوئے ایک بالکنی میں پہنچے اس میں تین کرسیاں بچی ہوئی تھی مس گلبرٹ اپنے ساتھ کیمرہ دور بین تھرمس کی دو بوتلیں اور کچھ سینڈوچ ایک ٹوکری میں رکھ کر لائی تھی ریاض نے کہا جلوس کے آنے میں ابھی پانچ دس منٹ کی دیر ہے مس گلبرٹ بولی اچھی بات ہے ہم اتنے میں کافی پیتے ہیں یہ کہہ کر اس نے ٹوکری میں سے تین چھوٹی چھوٹی پیالیاں نکالی اور ایک تھرمس کا موں کھول کر اور ان میں گرم گرم کافی انڈیلنے لگی ابھی ہم نے کافی ختم نہیں کی تھی کہ ایک طرف سے نقاروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں ریاض نے کہا لو جلوس آ گیا مس گلبرٹ نے جلدی سے اپنی دور بین سنبھالی اور اس طرف دیکھنے لگی جدھر ریاض نے اشارہ کیا تھا ہم جس سڑک پر تھے وہ ایک طرف سے خم کھاتی ہوئی دوسری طرف مڑ جاتی تھی میں خوب سمجھتا تھا کہ ریاض نے کس مسلحہ سے اس مقام کو چنا ہے ہماری نظر کے سامنے سڑک کا صرف سو سوہ سو دس کا ٹکڑا تھا چنانچہ نقاروں کی آواز سے یہ تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ جلوس بہت قریب پہنچ چکا ہے مگر موڑ کی وجہ سے جلوس کا اگلا حصہ ابھی ہماری نظروں سے پوشیدہ تھا اس وقت مس گلبرٹ کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس کے بے رنگ گالوں پر ہلکی سرخی جھلکنے لگی تھی اس نے دوربین اپنی آنکھوں سے نہیں ہٹائی تھی اس سے اس کی بیتابی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا آخر چند لمحوں کے بعد جلوس نے اپنی جھلک دکھائی پہلے ایک اونٹ آیا جس کو بہت گہرے سرخ رنگ میں رنگ آ گیا تھا اس کے دونوں طرف دو بڑے بڑے نقارے بندے ہوئے تھے ان کا رنگ بھی سرخ تھا اس پر دو لڑکے لال ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے زور زور سے نقاروں کو پیٹ رہے تھے مس گلبرٹ نے جلدی سے دوربین ہٹا کر کیمرہ سمھالا اور دور کا ایک شوٹ لیا اونٹ کے پیچھے پانچ چھ خالی بگیاں تھیں جن کے آگے گھوڑوں کے بجائے آدمی جتے ہوئے تھے ان کے پیچھے پیچھے ایک مست فقیر تھا جس کے تن پر سوائے لنگوٹی کے اور کوئی کپڑا نہ تھا اس نے موہ پر سندور مل رکھا تھا پاؤں میں گھنگرو تھے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹا جس کے سرے پر ترہا ترہا کے رنگین کپڑوں کی دھجیاں بندی ہوئی تھی اور وہ پھیری لے لے کر ناچ رہا تھا ریاض نے مس گلبرٹ کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر فوراں کہا یہ ان سائیسوں کا روحانی پیشوائے اس نے اہد کر رکھا ہے کہ جب تک میرے فرقے کے لوگوں کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے میں اپنا ناچ جاری رکھوں گا جیسا کہ ہمیں توقع تھی سجیب و غریب جلوس کو دیکھنے کے لیے سچ مچ خلقت ٹوٹ پڑی تھی آس پاس کے مکانوں میں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کوئی بالکنی ایسی نہ تھی جو عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی نہ ہو ادھر جلوس کے دونوں طرف تماشائیوں کا وہ حجوم تھا کہ سچ مچ کھوے سے کھوا چھلتا تھا میں نے دل میں کہا تماشائی شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ سین کسی فلم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور بمبئی ایسے شہر میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جلوس کے ساتھ سرخ رنگ کے کئی پرچم بھی تھے کپڑوں پر مختلف رنگوں میں انقلاب زندہ باد اور ترہا ترہا کے الفاظ اور جملے تحریر تھے جن میں سائیسوں کی برادری کو خواب غفلت سے بیدار کیا گیا تھا اور دھنوان سیٹھوں کو تمبی کی گئی تھی ان میں ہی ایک پرچم پر یہ الفاظ لکھے تھے سائیسی علم دریاؤ آخر ان لوگوں کے مطالبات کیا ہیں مس گلبرڈ نے پوچھا ریاض نے جواب دیا تنخواہ میں اضافہ کام کے اوقات کا تائین بس ایسی ہی باتیں ہوں گی میں پوری تفصیل سے واقف نہیں اب سائیسوں کی ایک ٹولی آئی جنہوں نے سر اور ماتھے پر سندول ڈال رکھا تھا وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ پورے بھی زبان میں ایک انقلابی گیت گاتے چلے آ رہے تھے ریاض نے اس انقلابی گیت کا ترجمہ مس گلبرٹ کو سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور فوراں اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا ریاض کا کمال یہ تھا کہ وہ غیر متعلقہ آدمیوں کو بھی جلوس ہی کا ایک حصہ ظاہر کر رہا تھا مثلاً دو تین لڑکے آگے پیچھے بیڑی کے اشتہار کے بورڈ لٹکائے خامخواہ جلوس میں آشامل ہوئے تھے وہ آوازیں لگا رہے تھے چرخہ مار کے بیڑی پیا کرو یہ کون لوگ ہیں مس گلبرٹ نے پوچھا ریاض نے جھٹ جواب دیا یہ بیڑی بیچنے والوں کے نمائندے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری ہمدردی سائیسوں کے ساتھ ہے اب سونٹے والا مست فقیر مس گلبرٹ کی بالکنی کے بلکل نیچے پہنچ گیا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے اللہ ہو کا نعرہ لگایا ساتھ ہی مس گلبرٹ کے چہرے پر بھی نظر پڑی اور اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ رخص کرنا شروع کر دیا مس گلبرٹ نے خاص طور پر اس فقیر کے کئی شوٹ لیے پانچ سات منٹ کے بعد یہ جلوس دوسرے موڑ پر پہنچ کر ہماری نظروں سے وہ جھلو گیا ہم نے چائے کی پیالیاں اور دوسرا سامان ٹوکری میں ڈالا اور بالکنی سے اتر کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے مس گلبرٹ راستے بھر میرا اور ریاست کا شکریہ آدھا کرتی رہی اس نے کہا میں اس جلوس کا حال اپنی ممہ اور پپا کو آج ہی لکھ کر بھیجوں گی ٹیکسی ہوتل کے پاس پہنچی تو میری جان میں جان آئی ریاض کا چہرہ کامرانی سے چمک رہا تھا اور میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی ذہانت کی داد دے رہا تھا مس گلبرٹ کے رخصت ہونے سے پہلے ریاض نے پیش بندی کے طور پر اس کو بتا دیا تھا کہ آج کل چونکہ حکومت اور ریایہ میں مفاہمت ہو چکی ہے اس لیے ہمارے لیڈروں نے تمام اخبارات کو ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی ایسی تصویر یا خبر نہ چھاپی جائے جس سے دونوں کے تعلقات میں بد مذگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی اخبار اس جلوس کی خبر یا تصویر چھاپے مس گلبرٹ کے بشرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس نکتے کو بخوبی سمجھ گئی ہے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ایک معقول رقم کا چک کاٹ کر ریاض کو دیا اور کہا جہاں آپ نے میرے لیے اتنی زہمت اٹھائی ہے وہاں اتنی تکلیف اور کیجئے گا کہ یہ حقیر سی رقم میری طرف سے ان غریب سائسوں کو دے دی جئے گا چیک لے کر ریاض جلد ہی رخصت ہو گیا اس سوانگ کے یوں خیر و خوبی سے سر انجام پا جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا مگر پھر بھی دو تین دن تک میں نے مس گلبرٹ سے بات کرنے سے پہلو تہی کی بس مزاج پرسی کر لیتا اور یوں ظاہر کرتا جیسے کام میں سخت مصروف ہوں جب ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا اور کسی قسم کا ناخش گوار واقعہ پیش نہ آیا تو میری فکر دور ہوئی اگلے روز اتوار تھا میں پہلے کی طرح چونچال ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ آج مس گلبرٹ سے جی بھر کر باتیں کروں گا مگر اتنے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ریاض بھاگا چلا آ رہا ہے ارے غضب ہو گیا اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا اس دن والے مزاق نے کچھ اور ہی رنگ اختیار کر لیا پھر کچھ بتائے بغیر وہ مجھے زبردستی کھیچتا ہوا ہوتل سے باہر لے گیا جہاں اس کی ٹیکسی کھڑی تھی ہم شہر کی طرف روانہ ہو گئے شہر میں سچموچ ایک جلوس نکلا ہوا تھا کسی الک تھلک گمنام گوشے میں نہیں بلکہ شہر کے این بیچوں بیچ اس میں دس بیس نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سائیس شامل تھے جلوس بڑا قائدے کا تھا یعنی اس میں کسی قسم کا غیر متعلقہ انصر شامل نہیں تھا نہ ڈھول ڈھماکا تھا اور نہ اونٹ البتہ یہ لوگ ریاض ہی کا بنایا ہوا انقلابی گیت جوش و خروش سے گاتے ہوئے جا رہے تھے ہیہ بولو ہیہ ہیہ بھوکن پیٹن پرت کچھنا ہی چوہن ناچت ہیہ تھیہ بولو ہیہ ہیہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ جلوس بڑے مارکے کا تھا اور میس گلبرٹ کے دیکھنے کی خاص چیز لیکن نجانے کیا بات تھی کہ ہوتل واپس آ کر میں نے اور ریاض نے اس کا ذکر میس گلبرٹ سے کرنا مناسب نہ سمجھا